بھائی دو دے دو بھائی یہ بنگلہ دیش کے بھائی ہے ہمارے اور ہمیں اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے chы نام کیا ہے؟ علم بھائی ہے یہ اس سے ہم نے تماتر لیے ہیں دو ریال ہم نے سریاں گیا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاہ ٹھیک ہے یہ علم بھائی ہے اور بھی سمال لینا ہے نام ہم نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ پاک برکتہ دے گا انشاءاللہ یہ ہم نے تماتر کی پیٹی لے لی ہے دس ریال کی وہ بلتا ہے ٹھارا ریال کا مال ہے یہ ہوتا ہے چیزیں بارگیننگ کرنے سے سامنے ہی اس کا سٹال ہے بنگلہ دیش ہیں تو میں نے اس کو بتایا میں نے کہا میں تمہاری ویڈیو بنا کے نا میں دکھاتا ہوں بنگلہ دیش میں جو ہے نا لوگ رہت نہیں کرتے تماتے 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 ابھی ہم نے لے لیے ابھی ہم جا رہے ہیں پیاز لینے کے لیے بس ہم نے دو چیزیں لینی تھی منٹ ہم نے لے لیا بھنیاں ہم نے لے لیا تماتے تماتے ہم نے لینے سے اور پیاز لینے اس کے بعد پھر چھوٹی کرتے ہیں انشاءاللہ پھر چلتے ہیں روم پہ اور میں نے آج جانا ہے ایک باربی کیو پارٹی ہے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو وہ بھی ویڈیو بنا کے لیے دکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ولاگ اللہ پاک کرم اور فضل سے شروع کرتے ہیں امید کافی اب لوگ خیر خریت سے ہوں گے آج جمعہ کا دن ہے اور ٹائم ہو رہا ہے تقریباً ساڑھے آٹھ اور اسٹر میں جا رہا ہوں فروٹ مارکیٹ سبزی منڈی فروٹ منڈی قطر کی جہاں پہ منڈی کے اندر سمان آتا ہے باہر سے اور یہاں پہ پھر آکے سیل ہوتا ہے ہول سیل پرائز کے اوپر تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو نہ ایک ویلاک بنا کے میں دکھا دوں کہ کس طرح یہ یہاں پہ سبزیاں وغیرہ سیل ہوتی ہیں کس طرح سٹال لگتے ہیں یا آیا کہ پاکستان انڈیا یا نیپال یہ بنگلہ دیش میں جیسے منڈیاں لگتی ہیں ویسے ہوتا ہے تو کیا ڈیفرنس ہے اس کے اندر یہاں پہ اور کوالیٹیز میں کس طرح فرق ہوتا ہے تو آج ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کوشش کروں گا تھوڑا تھوڑا کر کے سارا دکھاؤں تاکہ آپ لوگوں کو یہاں پہ سبزی کی کوالیٹی کا اور بیچنے کا انداز یہاں پہ صفائی کیس طرح ہے وہ چیزیں پتا چلے تو انشاءاللہ چلتے ہیں وہیں پہ آپ لوگوں کو کتر کی فروڈ مارکیٹ کتر کی ویجیٹیبل مارکیٹ جو ہے ہول سیل مارکیٹ وہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی تو پوری ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے اور پھر کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو ضرور پوچھ سکتے ہیں اور اگر نیکس ٹیم میں گیا تو انشاءاللہ میں اس کو انفرمیشن لے کے آپ کو بتانے کی ضرور کوشش کروں گا ابھی فیلال سارا کام بند ہے آپ دیشکتے ہیں کہ یہ سارے ٹریلر انسیکشن موشینیں ویسی کے ویسے کھڑی ہوئی ہیں تو یہ کام چلے گا تو یہ ساری چلنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو تقریباً اگلے مہینے کے اینڈ میں تقریباً کنسیکشن سٹارٹ ہو جائے گی بڑا کام پڑا ہے ابھی اس ٹیم قطر کے اندر جو ڈیولپنٹ ہونی ہے یہ تقریباً ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ جو ہے کام ہونا ہے پندرہ بیس پرسنٹ جو ہے وہ قطر کے اندر ڈیولپنٹ ہوئی ہے قطر چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا ہے بیس پر بڑا ٹائم لگے گا جنہوں نے تقریباً پیشن تو بنایا ہوا ہے کہ دوزار دیس تک مکمل کر لے گے لیکن جتنا اس کا ایریا ہے اور جتنا ڈیولپنٹ ہونی ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ دس سالوں نے مکمل کر سکے لیکن کنسیکشن پڑی ہو گیا ڈیولپنٹ پڑی ہو گیا یہاں ہو گیا یہاں ہم مارکیڈ میں پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کتنا کتنا ساف سفائی ہے گیڑ تھے کتنا ساف سفائی ہے یہاں پہ اور ہمارے یہاں جو مرڈیاں ہوتی ہیں اس میں کیچڑ دھول مٹی کسی چیز کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے اب یہاں پہ گیڑ لگے ہوئے ہیں شیشے کے اور گاڑیوں کے بقیدہ پارکیں گئے تو ہم لوگوں کو بہت سکھنے کی ابھی ابھی ٹائم ہے بہت سکھنے کا اندر چل کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو سیچویشن دکھاتے ہیں اور میں مزید آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں یہاں مارکیٹ کے اندر میں پہنچ چکا ہوں اور اب آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے نا سمان سلیکے سے اور طریقے سے لگا ہوا ہے یہ سٹال ہے اور سبزیاں بھی ہیں فروٹس بھی ہیں اس میں کیپسکم شملہ مرچ چیری ٹوماٹو مرچیں اس طرح کے اسٹال ہوتے ہیں اور آگے میرے کھل میں تھوڑا سا یہ شاید ریٹیل ہے آگے بھی چیزیں دیکھنے کو ملیں گے ٹوماٹر پھر اس کے بعد یہ اسٹال آ جاتا ہے فروٹس کا ہے تو کافی بڑی لیکن ہمارا سیکنڈ ٹائم ہے سیکنڈ ٹائم ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں پہلے بھی ہم لے کے گیا تھے یہاں سے سمان ہاں بھائی کتنا ہے کتنا گئے یہ کتنا گئے یہ کتنا گئے تھرٹی فائی بھائی کتنا کیجی ہے اٹھارہ کلو اٹھارہ کلو اب یہ مزید جو ہے وہ ریٹیل سے ہم ہول سیل کے اندر آگئے ہیں اتنا زیادہ کونٹیٹی کے اندر آپ سمان لیں گے اتنا ہی آپ لوگوں کو وہ سستہ ملے گا یہاں کے اوپر تو ہم نے چونکہ روم کے لیے لینا تھا اور ایک اور کام تھا اس کے لیے بھی لینا تھا تو ہم نے سوچا چلے جو ہے نا وہ بڑا سمان زیادہ کونٹیٹی میں لے لیتے ہیں یہ کتنا ہے یہ کتنا ہے یہ پچاس ریال ہے کتنا کیجی ہے چوبیس کیجی چوبیس 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 کیجی ہے پچاس ریال ہے یہ چھوٹے چھوٹے ہیں یہ پانچ دستہ بس میں جو ہے نا وہ سائزز کا فرق ہے باقی ہمیں کوئنٹیٹی جتنا ہمیں لیں گے جتنے جتنی کوئنٹیٹیز زیادہ لیں گے اس میں پھر جو ہے نا بھوڑا سا جو ہے نا پرائس میں وہ کم کم نظر آنے آئے گا اگر مارکیٹی میں ہم لینا جائیں گے یہی پیار ہمیں ملتے ہیں تین روپے کلو یا چار روپے کلو اور ٹوماتر جو ہے وہ ہمیں ساڑھے چار روپے کلو مارکیٹی میں ملتا ہے اگر ہم یہاں سے لیں گے تو ہمیں تقریباً ایک ڈیڑھ ایک ڈیڑھ روپے کلو کا جو ہے نا وہ پر کیجی ملے گا مطلب یہ ہے کہ آپ سے بھی زیادہ کیا نام ہے فرق پڑتا ہے ٹھیک ڈیڑھ کس ترہ دے رہا ہے ٹھیک ڈیڑھ کتنا ڈیڈی ہے ٹھیک ڈیڑھ کب سے کام کام کر رہے ہو یہاں پر آپ کب سے کام کر رہے گا ٹھیک کیتنا ڈیم ڈیڑھ کو میں نے اس سے سوال کچھ نے چاہے لے کر وہ بولتا ہے کہ یہ نیا آدمی ہیں یہ بھائی یہ کتنے کا ہے چالیس ہے کتنے کیجئے ہیں پندرہ پندرہ چالیس ریال پندرہ کیجئے پاکستان کیجئے کتنا کیجئے دس کیلے یہ پاکستانی مالٹا بولتا ہے اٹھائیس کیلو اس کا ویٹ ہے اور نہیں دس کیجئے اس کا وزر ہے اور اٹھائیس ریال کا یہ دے رہا ہے آج کل پاکستانی جو ہے مالٹا اینڈ کے اوپر ہے اور اس کا نیتھا بھی ہے میں تقریباً کو تین دن چار دن سے مسلسل کھا رہا ہوں لیکن وہ مارکیٹ سے لے رہا ہوں وہاں پہ ملتا ہے ساڑھے تین روپے کلو اور یہاں پہ مل رہا ہے دس کلو اٹھائیس ریال کا یہ اب اس نے تھوڑا سا مہنگا بتایا ہے یہ ہوتا ہے بارگیننگ کے اوپر بارگین اب کس طرح کرتے ہیں جتنا آپ بحث کریں گے اتنا جو ہے وہ آپ کو لیس ملے گی یہاں کے اوپر یہ چار دیس ریال ہے یہ چار دیس ریال ہے بیس کلو ہے یہ دس ریال ہے چھے کلو دس ریال چلتا ہے اور کیا چیز ہے آپ کے پاس بارالو ہے کتنا دیر ہے یہ کتنا ٹائم ہو گیا آپ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ دس سال ہو گیا دس سال ہو گیا وہ جو بلا دیا ہے وہاں پہ ابھی یہاں پہ شفٹ ہو گیا ابھی یہاں پہ ادھر خلاس ہو بس اب سارا یہاں پہ یہاں پہ پہلے ایک مارکٹ ہوا کرتے تھی مارکٹ مارکٹ کر کے وہ اب ختم ہو گیا تو یہاں پہ پہ گورنمنٹ نے اس کو شفٹ کیا ہے یہ بینگن آئے ہوئے ہیں ہاں دس ریال کتنا کیجی ہے دوست چھے کلو چھے کلو دس کے جی کتنا پہ کیجی ہو گئے وہاں پہ مارکٹ میں تھوڑا سا لیکن اس سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے لیکن وہ دیتے ہیں ساڑھے چار کلو چار کلو یہ بینگن کس طرح ہے دوست آٹھ ریال کتنا کیجی چھے کلو ہے یہ بینگن آٹھ ریال صحیح ہے یہ کیا نام ہے اس سے گنا نا پیاز وہ بتا رہا ہے بھائی کہ آج مہنگا ہے پہلے جو ہم نے لیا تھا وہ سستا تھا ٹرولی لے کے آئے ہیں ٹرولی میں پھر ہم اس کو سمان کنا جو ہم نے لینا ہوگا وہ پھر لے کے جائیں گے اسی کے اندر پھر آگے جو ہے وہ بائیک ہے بائیک میں بائیک میں اس کو رکھیں گے ہیرا ہے بھول گو بھی آئی ہوئی ہے فروڈ یہاں پہ آپ کو ہر قسم کا ملے گا فروڈ دنیا کی جو بھی چیز ہے وہ ہر چیز ملے گی آپ کو یہ بھی ٹیماتر ہے یہ تقریباً کنٹری سے آتا ہے کتر کا لوکل بھی پروڈوسر ہوتا ہے کتنا ہے دوست کتنا کیجی ہے کتنا کیجی چھے کلو سولہ ریال کا چیز کیجی بھی باتا رہا ہے بڑا ٹماتر ہے بہت سکتا ہے ہاں بہت سکتہ ہے گن گن دنیا 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 بہت سکتہ ہے ٹماترا کیج آؤں ٹو دور یہ آنے یہ چھے کیلو چھے کیلو چھو دریاں بھائی یہ مولک ٹوماٹو ملو ہے اور وہ آدھی ٹوماٹو ہے نا ہاں آدھا کھڑا بھی آدھا بالا ہے وہ آٹھی آدھا سیل ملتا ہے ہاں 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 یہ مولک ٹوماٹو ہے ٹوکان کا ٹوماٹو فارفیٹ یہ ٹوکان کا ٹوماٹو ملے کے ذاتے ہیں صحیح وہ بول ہے ٹوماٹو ٹوماٹو میں فرق ہے آگے بھی پیاز جو ہے وہ پڑا ہوا ہے دکھیوں کے اندر ہمارے ہیں تو ہوتا تھا نا چھوٹی ایک ٹوکان اور پیچھے بڑا قدام یہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہے یہاں پہ اتنا ہی مال آتا ہے جتنا یہ سیل کرتے ہیں تھوڑا سا رکھ دیکھتے ہیں ان کی قدام ضرور ہوں گے لیکن وہ آس پاس ہوں گے ادھا ہی نہیں ہے یا اس مارکٹ کے اندر گورمنٹ نے ان کو شاید دیئے ہوئے ہوں جو اسٹال بھی لگاتے ہیں اور اپنا قدام کے اندر مال بھی رکھتے ہیں تو یہ مزید جو جانتاری ہوگی وہ انشاءاللہ میں خوشش کروں گا نیکس ایک بلاگ میں بلانے کی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور آپ لوگ ساید پھر سکیپ کرنا شو کر دیں یہ میرسے دیکھیں یہ کہاں کی ہے کہاں کونسا یہ بات ہے ہاں کونسا کٹری کی ہے کٹری کا یار معلوم نہیں نہیں معلوم انڈیا کا اور یہ بھی انڈیا کا نوی ممبئی کا اچھ 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 زبردر انڈیا کا ہے آہ مجھے یہ ایک تین ریال میں ہاں چار ریال میں چار ریال میں چال ریال میں کچھ کچھ ریائیت کرو کچھ ریائیت کرو چار ریال میں تین ریال میں نہیں دے گا اور یہ دھنیا جو نہیں ایک کٹن پندران دو چھوٹا لے گا یہ لے گا تو وہ تین ریال کچھ کچھ ریائیت کرو دو پھانچ ریال ہے دو پھانچ ریال ہے اگر آپ کی مادی اگر آپ کی مادی موجود ہیں یہ دو موجود ہیں یہ دو لے لیا ہے ایک بھائی ریال پہ ہنیاں یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوکل پروڈیوس ہوتا ہے دو پھانچ ریال پہ اور یہ ہے جی مینٹ کدینہ ہاں مطلب بھائی یہ بھائی ہے ہمارے اور ہم اس کو ٹھیک ہے 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 مامو ٹھیک ہے یہ نام کیا آپ کا نام کیا عالم بھائی ہے یہ اسے ہم نے تماتر لی گئے ہیں دو ریاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مامو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ عالم بھائی ہے اور بھی سمال لینا ہے نام میرے ہمارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ پاک برکت دے گا انشاءاللہ یہ ہم نے تماتر کی پیٹی لے لی ہے دس ریال کی وہ بلتا ہے ٹھارہ ریال کا مال ہے یہ ہوتا ہے چیزیں بارگیننگ کرنے سے سامنے اس کا سٹرول ہے بنگلدیش ہیں میں نے اس کو پتہ ہے میں نے کہا میں تماری ویڈیو بنا کے میں دکھاتا ہوں بنگلیدش میں جو ہے نہ لوگ جو رہت نہیں کرتے ہم نے تماتر ہم نے لے لیا ابھی ہم جا رہے ہیں پیاز لینے کے لیے بس ہم نے دو چیزیں لینا کیا ہم نے لے لیا بھنیا ہم نے لے لیا تماتر ہم نے لینے سے اور پیاز لے لیا اس کے بعد پھر چھٹی کرتے ہیں انشاءاللہ آفر چلتے ہیں روم پر اور میں نے آج جانا ہے کہ باربی کیو پارٹی ہے تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو وہ بھی ویڈیو بنا کے لیے دکھائیں گے تھوڑا سا تھوڑا سا کمتی کر دو یار ہاں ہاں وہ ایسا نہیں کرو یار آبندو اس کو بتایا ہے بولا ہے کہ یہ تھوڑا سا جو پائز ہے وہ کمگرد ہو لیکن وہ بولتا نہیں ہوگا اس طرح سلیں فیر آگے دیکھتے ہیں مارکٹ تو بہت بڑی ہے لیکن گھنتے گھنتے ہمیں ٹائم لے گا اور اتنا ٹائم ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم یہاں پہ اتنا ٹائم جو سپنڈ کر سکیں اچھا یہاں پہ شاپس والے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے سمان لینا ہے کمارٹر چیزیں یہ سریتاری کرتے ہیں یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو مال سپلائی کرتے ہیں شاپس کے اوپر دکانوں کے اوپر تو کچھ لوگ فیملی کے ساتھ بھی آئے ہوئے ہیں شاپس کے مارσι گا شاپaco شاають شاپس کے ساتھ خواب سيل assunto بہت سمان développ شاپس کے ساتھ ہم باہر آ چکے ہیں ہمانوان ہم نے لے لیا ہے اور روم کی طرف ہم جا رہے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا بندی کا جو وزٹ ہے وہ پسند آیا ہوگا اور نئے لوگوں سے یہی ہمیشہ میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں ہم جب جا کے اس کو انیلائز کرتے ہیں تو سیونٹی ایٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں آپ سے بار بار یہی ریکویسٹ کرتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو ویڈاگ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور کوئی بھی کوئیسٹنوں تو ضرور پوچھ سکتے ہیں جترہ میرے علم کے اندر ہوگا انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے